الدرس السابع شر شروط قبول الاعمال الصالحہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرو الا لیاعبداللہ مخلصین له الدین موزز عزرین اسلامی بھائیو بزرگور دوستو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عمال صالحہ کے قبولیت کی شرطیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اللہ تعالی نے تمہیں اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں وہ آزمائے کہ تم میں سے کون شخص عمل کے احتمار سے بہتر ہے اس دنیا کے اندر جنہیں پیدا کیا گیا ہے وہ انہیں آزمائشیں دوچار ہونا ہے مختلف قسم کی مصیبتیں اور مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں گی لیکن ان پریشانیوں کو جھیل کر کے بندے کو شاہیے کہ وہ اللہ سے غافل نہ ہوں مصیبت اور پریشانیاں آئے تو صبر کرے اور اسی طریقے سے اگر اللہ کی نعمتیں اور نعمتوں کی نوازش ہو رہی ہے تو ایسے موقع پر اسے صبر کرنا چاہیے اور انسان کو عمال سالحہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اس لئے کی ایمان کے بعد سب سے اہم چیزیں عمال سالحہ ہیں لیکن یہ جاننا چاہیے کہ جو عمال ہمیں کرنے ہیں جن کے کرنے پر اللہ تعالی نے ہمیں اللہ تعالی نے ثواب مرتب کیے ہیں اور آخرت میں ہم سرخ روئی سے نوازے جائیں گے اس کے وہ عمال سالحہ ہیں اور عمال سالحہ کی قبولیت کی کچھ شرطیں اگر بندہ عمل سالح کر رہا ہے نیک عمل کر رہا ہے اور اس کے نیک عمال جو ہیں وہ کتاب سنت کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں یا جو شروط ہیں ان شرطوں کے مطابق اس کے نیک عمال یہ اچھے کام نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے عمال برباد ہوں گے تو آئیے مختصرا ہم آپ کو بتائیں کہ عمال کے قبولیت کی دو شرطیں ہیں ایک اخلاص اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے کریں اخلاص کے مطالب بہت ساری آیتیں ہیں اللہ فرماتا فَضْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللَّهُ الدِّينَ وَلَوْكَرِحَ الْكَافِرُونَ کہ اے لوگوں اللہ اسے ماغو اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اگرچہ کافر اسے ناپسند کریں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ اللہ الدِّين کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لئے دین کو خالص کر کے اور یکسو ہو کر کے اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں وہ مخلص نہیں ہے اس کا مقصد اسے ریاکاری ہے یا شہرت ہے تو ایسی صورت میں اس کے آمال اس کے موہ کے اوپر مار دیا جاتے ہیں اور اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہے اور اس کا مقصد دنیاوی زندگی کے اندر اس کا مقصد شہرت ہے یا ریاکاری وغیرہ ہے تو دنیا میں وہ چیز حاصل تو ہو جائے گی لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ فرماتا من کانا یرید العاج لتعجلنا لہو فیہا ما نشا لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم اصلاحا مضموم مدھورا کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیں گے ایسی چیز جو جلدی دی جائے اسے چاہتا ہے تو ہم دے دیں گے لیکن اسے ہم دوزک کے اندر زلیل کر کے داخل کریں گے اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشش بھی کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش جو ہے حابل قدر اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ آدمی عمل کرے تو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اور سنت کے مطابق اور اخلاص کا تعلق قلب سے دل سے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ جب وہ عمل کرے تو سب سے پہلے اپنے نیت کی اصلاح کر لے ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَانِ اعمال کا دار و مدہ نیت کے اوپر ہے وَهِنَّمَا لِكُلِّ مِّرِمْ مَانَوَا اور ہر شخص کے لئے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی جس شخص کی حجرت دنیا کے لئے ہوگی یا کسی عورت کے لئے کہ اس سے وہ جا کر کے نکاح کرے گا تو اس کی حجرت اسی کے لئے ہے لیکن جس کی حجرت اللہ کے لئے ہے یقیناً ایسا شخص کامیاب ہوگا اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہے بڑا سے بڑا عمل کر رہا ہے لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو شخص کامیاب نہیں ہوگا یہ شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی غزوہ کرتا ہے جہاد کرتا ہے اور اس سے وہ شخص ثواب بھی چاہتا ہے اور اسی طریقے سے شہرت بھی چاہتا ہے تو کیا اسے ملے گا آپ نے فرمایا نہیں ایسے شخص کو کچھ نہیں ملے گا ان اللہ لا اقبر اللہ ما کانا خالصا وابتقا بی وجو کہ اللہ تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ خالص ہو اور اس سے وہ اللہ کی رضا مندی چاہتا ہو اسی طریقے سے قیامت کے دن ایک عالم کو اور ایک مشاہد کو اور اسی طریقے سے ایک تاجر کو ایک مالدار شخص کو دوزک کے اندر ڈال دیا جائے گا اس لئے کہ انہوں نے اپنے علم کا استعمال کیا انہوں کو سکھایا پڑھایا اسی طریقے سے مجاہد نے جہاد کیا اور تاجر نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن ان کی نیتوں کے اندر فطور تھا اللہ کی رضا مقصود نہیں تھا تو عمال صالحہ کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جس نے کوئی کام کیا اور وہ کام ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے اس لئے ہماری تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں تو عمالیت کی قبولیت کی شرط کے مطالع چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں دعا گئیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے اور اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں تمام عامال انجام دینے کی توفیق بخشی امین السلام علیکم وآلہ وسلم بخشی امین